اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے محترم ناظرین میرا چینل چل رہا ہے یوٹیو پر گوڑ گفٹیڈ حکیم شبیر تو سب سے پہلے میں ان تمام دوستہ حباب کا جو مجھے یورپ کنٹری میں اور تمام ملکوں میں دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پاکستان اور انڈیا اور یوکے والوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سبسکرائب بھی کیا اور مجھے اچھے کومٹس کر رہے ہیں اور میرے نسخہ جاہ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں آپ کسی وقت بھی مجھ سے فون پر بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اللہ کے حکم سے اچھے طریقے سے راہنمائی کروں گا تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چہرے پر دانوں کا نکل آنا چہرے پر خوبصورتی کا ختم ہو جانا کیونکہ چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتی ہے تو چہرہ جب تک اٹریکٹیو نہ ہو چہرے کو پرانائی نہ ہو تو چہرہ جو ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے اور یہی ایک چیز اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی ہے جس پر بندے کا نور نظر آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ واقعی انسان بہت خوبصورت سیرت سے بھی ہے اور سورت سے بھی ہے تو انسان کے جسم پر چار قسم کے موسم آتے ہیں ایک بچپن ایک لڑکپن اور ایک جوانی اور ایک بڑھاپا تو یہ جو چہرے کے اوپر دانوں کا مرلہ ہے ایسا بدنما ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جب دانیں نکلتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے انگلیوں سے اس کو دبا دیتے ہیں اور جب وہ دباتے ہیں تو وہ دانیں بدنما کالے رنگ کے وہ بن جاتے ہیں داگ بن جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے کہ اس وجہ سے چہرے کی بناوٹ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو پیارے ناظرین اس کا بہت ہی سمپل سا بہت ہی چھوٹا سا علاج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو کچھ ایسی حضرات میں نے دیکھے ہیں کہ جب بچے کے اوپر دانیں بن جاتے ہیں تو وہ اس کا علاج کروانے کی بجائے نیم حکیم ڈاکٹروں کے پاس سرے جاتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے بلکہ ان تمام ڈاکٹرز اور طبیب کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے انسان کے مزاج کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جب تک جسم میں خوشکی گرمی ترشی اور تضابیت ختم نہیں ہوگی فاسد امادے جسم سے ختم نہیں ہوگی آپ کے چہرے کے اوپر رنائی نہیں آئے گی آپ کے چہرے کے دانیں ختم نہیں ہو سکتے تو جیسے جیسے بندہ بچپن سے لڑکپن میں آتا ہے اور لڑکپن اور جوانی کا جو موسم ہوتا ہے انسان کے اوپر ہے اسی دوران یہ بندے کا جسم گروت کرتا ہے جو چند سیزے گروت کرتی ہیں وہ میں آپ کو واضح کر دوں بندے کے جو گال ہیں وہ گروت کرتے ہیں بندے کا جو جسم کی ہڈیہ ہے وہ گروت کرتی ہیں اس کے ران جو ہیں وہ گروت کرتے ہیں عورتوں میں ان کی چیست گروت کرتی ہے اور اس کے علاوہ جسم تو وہ موو کرتا ہی ہے تو جیسے جیسے یہ لڑکپن اور جوانی کا موسم ہوتا ہے اسی دورانی دانیں نکلتے ہیں کسی کو کیل والے نکلتے ہیں کسی کو ہلکی سی خارش ہوتی ہے تو وہ دانے نکل آتے ہیں اور کچھ دوست احباب تو داڑی اس وجہ سے نہیں رکھتے کہتے ہیں جی ہم اس وجہ سے داڑی نہیں رکھ سکتے کہ داڑی کے اندر دانے نکل آتے ہیں خارش ہوتی رہتی ہے وجہ یہی ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں میں ان تمام طبیب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسے جسم سے درشی تضابیت خوشکی اور گرمی کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چہرے کے اوپر رانائی آئے گی چہرے کے اوپر خوبصورتی آئے گی چہرہ چمکدار ہوگا تو پیارے ناظرین اس کا علاج چھوٹا سا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صبح اوٹ کا نہار پیٹ رائی رائی کی ایک چھٹکی آپ نہار پیٹ پانی کے ساتھ نگل لیں اس کا آپ نے پاورڈر نہیں بنانا وہ پہلی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نہ ہی آپ نے اس کو چبانا ہے تو رائی آپ صبح نہار پیٹ ایک چھٹکی آپ صبح نہار پیٹ پانی کے ساتھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی ہریڑ آپ نے لینی ہے چھوٹی ہریڑ کو آپ نے موں کے اندر آپ رکھ کر اس کو چوسیں دو گھنٹے یا تین گھنٹے چوس لیں اگر کوئی بندہ گھر میں فری ہے یا کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے یا کوئی کام میں لگا ہوا ہے کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں ان کو موں کے اندر رہے یہ رکھ کے کم از کم دو گھنٹے ضرور چوسنا چاہیے تو اس سے انشاءاللہ تعالی انسانی جسم میں جو تلشی ہے تضابیت ہے میدے کے اندر ہے اور جگر کے ارد گرد جتنے بھی فاسد مادے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بدریہ فضلہ خارج ہو جاتے ہیں اور چہرے کے اوپر رانائی آتی ہے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے یہ میرا بہت ہی آزمودہ سال اس کا ہے میں نے بہت بار مریضوں کو بھی بتایا ہے میں خود یہ یوز کرتا ہوں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں ففٹی ٹو کا الحمدللہ ہوں تو یہاں تک پہنچنے کے باوجود میرا فیس بھی بلکل صاف ہے تو بات یہ ہے پیرے ناظرین آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے اگر وہ دوستہ حباب بہنے بیٹے بیٹیاں اگر وہ موں کے اندر رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کڑوی ہے ہم کو یہ تکلیف دیتی ہے کیونکہ اتنی کڑوی تو نہیں ہے تو آپ اس کا صفوف بنا سکتے ہیں پاورڈر بنا سکتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک چھٹکی پاورڈر چھوٹی ہے ریڈ کی صبح ناشتہ کے بعد لے سکتے ہیں رات کو کھانے کے بعد لے سکتے ہیں یہ ہے دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رائی بھی نہیں کھا سکتے کوئی اور طریقہ بتائیں ریڈ کو اس طریقہ ہم نہیں کھا سکتے تو وہ ایسے کریں کہ مٹی کا ہے کہ چھوٹا سا وہ پاورڈ لے آئیں برطن لے آئیں مٹی کا ہے یا گھڑا آپ لے لیں اس کے اندر آپ دو دانے حریر کے خوشک حریر جو ہے وہ آپ بزار سے لے آئیں دو دانے وہ رات کو آپ دو گلاس پانی میں بھگو دیا کریں تو صبح اٹھ کر وہ نہار پیٹ پانی پییں گے تو انشاءاللہ تعالی چہرے کی رنائی بھی آئی گی چہرہ خوبصورت ہوگا آپ کو پکھانا ٹھیک آئے گا آپ کو قبض نہیں ہوگی اگر قبض ہوگی تو زہری بات ہے میدہ خراب ہوگا میدہ خراب ہوگا تو وہ ہیٹ دے گا ہیٹ آئے گے تو دل کی دھڑکن بھی تیز ہوگی جگر کی دفعہ ساتھ ماتیں آئیں گے دماغ ہر وقت پریشان رہے گا دماغ میں گرمی آئے گی تو یہ تھا سمپل سا ٹاپک جو میں خود بھی یوز کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہا کہ میں آج آپ سے بھی ٹائم مجھے فون کر سکتے ہیں پیارے ناظرین اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین